میرے پاکستانی بہن اور بھائیو یہ کوئی عرب ملک نہیں ہے یہ سینٹ کے چیرمین سنجرانی کا کوئٹے میں گھر ہے جہاں یہ ساری ایشیاں عوام کے ٹیکس سے ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف بجلی اور کیس کی قیمتیں بڑھانے پر زور دیتے ہیں ان بغیرتوں کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ ہمارے اندرون بیٹھے غددار ملک اور آئی ایم ایف کی میری بھگت سے ہو رہا ہے تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیو جب تک آپ اپنے خق کے لیے نہیں باہر نکلو گے اور پر امن احتجاج ان کے خلاف میں نہیں کرو گے یہ اسی طرح آپ کی خون پسینے کی کمائی کو اسی طرح استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس قوم کی کبھی بھی اللہ تعالی حالت نہیں بدلے گا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود احساس نہ ہو تو میرے عزیز حمدنوں یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو ہمارے اندرون ملک غددار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی یہ سب کر رہے ہیں یہ سب امریکہ کی ملی غد ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج تک امریکہ نے کبھی کسی دشمن سے جنگ نہیں لی صرف دوست بنا کر ہی تباہ کرتے ہیں